بنگلہ دیشی عوام کا احتجاج رنگ لے آیا حسینہ واجد کا تختہ اولٹ دیا گیا بنگلہ دیشی وزیراعظم مصطفی بھارت فرار حسینہ واجد کو تقریر ریکارڈ کرانے کا موقع بھی نہیں دیا گیا بنگلہ دیشی فوج نے حسینہ واجد کو مصطفی ہونے کے لیے پینٹالیس منٹ کی محلت دی استیفے کی خبر سنکر ڈھاکا کے ہزاروں مظاہرین کا وزیراعظم ہاؤس سمیح سرکاری عمارتوں پر دھاوہ پوڑ پوڑ اور لوٹ مار مظاہرین وزیراعظم کی رہاشکہ میں کھانے پر ٹوٹ پڑے ایک نوجوان وزیراعظم ہاؤس کے بستر پر لیٹ کیا سابق وزیراعظم مجیب الرحمن کا مجسمہ مصمار سڑکوں پر آویزان شیخ مجیب الرحمن کے بڑے بڑے پوسٹرز اور تصاویر بھی بھار دی چیخ حسینہ واجد کے استیفے پر آوام کا جشن بنگلہ دیشی آمشی وقار زما کا مخلوط بری حکومت بنانے کا اعلان قام سے خطاب میں کہا کہ ملک فوج کے کنٹرول میں ہیں پریشانی کی بات نہیں فوج کسی پر گولی نہیں چلائے گی بنگلہ دیش کی تمام فیصلے فوج کرے گی عوام سے گزارش ہے پر امن طریقے سے گھروں کو چلے جائیں پر تشدد واقعات اور املاک کو نقصان پہنچانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا عوام کو یقین دلاتا ہوں مظاہرین کے تمام مطالبات پورے کیا جائیں گے حالات معمول پر آگئے تو کرفیو اٹھا لیا جائے گا ملک میں امن باپس لائیں گے عبوری حکومت کے لیے عوامی لی کے سوات تمام سیاس جماعتوں سے رابطے کیے آج رات تک مسائل کا حل تلاش کر لیں گے کوٹا سسٹم کے خلاف بنگلہ دیش میں ایک ماہ سے طلبہ اور شہریوں کا احتجاج جاری رہا پر تشدد مظاہروں میں درجنوں املاک کو جلایا گیا تین سو سے زائد افراد جام بھک ہوئے آج بھی جھڑپوں میں چھے افراد کی ہلاکت دھاکہ چٹا گانگ سمیت مختلف شہروں میں عوامی مظاہریں بنگلہ دیش کی سڑکوں پر چار لاکھ سے زائد افراد موجود غیر موئینا مدد کے لیے کرفیو نافیز فیکٹریز دفاتے ٹرانسپورٹ سمیت کاروبارے زندگی موطل موبائل فان اور انٹرنیٹ سرویس بھی جزوی طور پر بحال ہونا شروع ہو گئے حسینہ واجد کا نئی دہلی میں پڑاؤ بھارت کے عالی حکام سے ملاقات متوقع حسینہ واجد برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کی خواہ حسینہ واجد سی ون تھٹی تیارے کے ذریعے غازے بات کے ائر بیس پہنچی بھارتی فضائیہ اور سیکیورٹی ایجنسی نے لینڈنگ تک حسینہ واجد کے تیارے کی نگرانی کی حسینہ واجد پندرہ برس تک بنگلہ دیش کی وزیر آزم رہی اقتدار کے آخری آیا میں مظاہرین کو کچلنے کی بات کی مظاہرین کے مطالبات مانینے سے انکاری رہی ادھر بھارت میں بگلہ دیشی ہائی کمیشن کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی نو مائے پر فوج کا موقف بہت واضح ہے فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ ہی آئے گی پاک فوج کے افسران اور جوان اس ملک کی اشراف یا نہیں کیا تنقید کی وجہ سے کام چھوڑ دیں ڈی جی آئی ایس پی آر لیٹنین جنرل احمد شریف کی نیوز کانفرنس کہا پاک فوج کے خلاف منظم پروپگینڈا اور جھوٹی خبروں میں اضافہ ہوا سوشل میڈیا پر فوج اور عوام میں نفرت کھلائی جا رہی ہے ڈیجیٹل دہشتگرد بے ضمیر لوگ ہیں یہ مایوسی اور انتشار کا بیانیاں بناتے ہیں بیانیاں بنانے والے فوج اور عوام میں درار ڈالنا چاہتے ہیں بے ضمیر لوگوں پر بہت سرمایہ کاری کی جا رہی ہے ڈیجیٹل دہشتگردی کے خلاف قانون اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہئے فیک نیوز میں ملوث افراد کے خلاف کار روائی کی جائے گی فوج کسی خاص سیاسی سوچ اور پارٹی کو لے کر نہیں چل رہی فوج پاکستان اور ترقی کو لے کر چل رہی ہے ایک مافیا نہیں چاہتا کہ پاکستان اور عوام ترقی کریں اور امن احتجاج سب کا حق ہے احتجاج کو پروموٹ کرنے والوں کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا ہے بلوچ راجی مچی دہشتگردوں اور جرائم پیشہ مافیا کی پروکسی قرار ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹینٹ جنرل احمد شریف نے کہا بلوچستان میں بیرونی فنڈنگ پر جتھا جمع کر کے انتشار پیدا کیا جا رہا ہے بلوچ یقجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہات کی عادت کا دشمن سے گٹ جوڑ ہے گوادر میں حکومتی رٹ موجود ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے بلوچستان میں تعلیم صحت اور صاف پانے کی فرامی فوج کی اولین ترضی ہے بلوچستان کے ان علاقوں کے لوگوں کا انثار ایران سے تجارت پر ہے اگر ایرانی سرحد مکمل بند کر دیں تو مافیا کو فوج کی خلاف بات کرنے کا موقع ملے گا ڈی جی آئی اس پی آر کا آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جنگ جاری رکھنے کا عزم لیفٹین ایم جنرل احمد شریف چانتری کا کہنا ہے دہشتگردوں کے خلاف رمض سال 23000 شہسو بائیس چھوٹے بڑے انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن کیا گئے پندھنا روز میں چوبیس دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا سات ماہ میں ایک سو انتالیس بہادر افتران اور جمانوں نے جام شہادت نوش کیا حکومت نے دو دہشتگرد تنظیموں پر پابندی لگائی کالدم ٹی ٹی پی کو فتنہ الخواری سے منصوب کیا گیا آپ سے ہر دہشتگرد خوارجی پکارا جائے گا ٹی ٹی پی نہ کوئی تحریک ہے نہ ہی ان دہشتگردوں کا اسلام یا پاکستان سے کوئی تعلق ہے مزید بولے مقبوضہ کشمیر کا حل کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ناغذیر ہے کشمیریوں کی ہر فورم پر حمایت جاری رکھیں گے مقبوضہ کشمیر کی خودمختاری کے خاتمے کو پانچ سال ہو گئے پانچ اگز دوہزار انیس کو ہندوستان غیر قانونی طور پر جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا آرٹیکل پینٹیس سے اور تین سو ستر ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دیا جبری اجارہ داری پر عدی عمل سے بچنے کے لیے حوریت قیادت کو نظر بند کیا گیا کشمیریوں کے تمام حقوق چھینے گئے لوگ ڈاؤن لگا کر انٹرنیٹ سمیت تمام مواسطاتی رابطیں منقطع کیے گئے ایک طرف اقبابات نے بھارتی مقروح چہرہ دنیا کے سامنے بھی آیا کر دیا پاکستان سمیت دنیا بھر میں یومِ استحصالِ کشمیر بنایا گیا آٹھ بچ کر پچپن منٹ پر سائرن بجائے گئے ایک منٹ خاموشی اختیار کی گئی اسلام آباد کراچی آزاد کشمیر سمیت ملک پر میں رہ لیا بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے پاکستان کی طرف اٹھنے والی آنکھوں کو نوچ لیں گے پانچ اگس 2019 کو کشمیریوں کے حقوق کو غزب کیا گیا پریت رہنماؤں اور عوام نے بھارتی جبر کا بہادری سے مقابلہ کیا تمام رہنماؤں اور عوام کو سلام پیش کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد جمہو کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کہا جب تک کشمیریوں کو حقوق نہیں مل جاتے پاکستان حمایت جاری رکھے گا کشمیریوں کی تحریکی آزادی کو دبانے کے لیے ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اسرائیل نے غزہ میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے حال ہی میں اسماعیل ہنیا کو شہید کر دیا گیا ایک دن آئے گا جب بھارت اور اسرائیل کو جواب دینا پڑے گا کینمنٹ جائنس ٹیف آف سٹاف کمیٹی سرفیسی چیفز اور مسلحہ فواج کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام کے ساتھ ازاری ایک چہتی آئی ایس پی آرخ مطابق بھارتی فواج کی بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیاں انتہائی قابل مضمت ہے بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں غیر منصفانہ اختمات علاقہ استحقام کے لیے مستقل خطرہ ہیں یوم استحصال پر مقبوضہ کشمیر کے دلیر عوام کے ساتھ اپنی مستقل یقجیتی کا عیادہ کرتے ہیں حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی جائز اور طویل جدجوہت کی حمایت کرتے ہیں حماس رہنما اسماعیل حنیہ کی شہادت کے خلاف سینٹ سے قرارداد منظور ایوان بالا کا حماس رہنما اسماعیل حنیہ کی شہادت پر گہرے رنج اور غام کا اضحاد قرارداد میں کہا گیا کہ اسرائیل ایک بین الاقوامی مجرم اور دہشتگرد ریاست کا روپ بھا رہا ہے پاکستان تمام ممالک وائسی اور اسلامی ممالک متحد ہو کر اسرائیل کی دہشتگردانہ کارروائیوں کو روکیں سنیٹر شریر رحمان نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین میں نسل گوشی ہو رہی ہے اسرائیل نے پیغام دیا ہے کہ وہ امن کو کچھ نہیں سمجھتا جنگی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں اسرائیل نے پورے خطے کو غیر مستحقم کر دیا ہے تحریک انصاف کا ثوابی میں پاور شو پنڈال میں کارکنوں کی بڑی تعداد موجود پارٹی پرچموں کی بہار بیریسٹر گوھر نے کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ ہم چڑھائی یا دھاوہ نہیں بولنا چاہتے پابندی ان پر لگنی چاہیے جو ملکی دولت باہر لے گئے پانی پی ٹی آئی جلد جیل سے باہر ہوں گے عمر ایوب، ولی امین گنڈاپور کچھ دیر میں خطاب کریں گے بیریسٹر سیف کہتے ہیں کہ آج حکومت کے خلاف ریفرینڈم کا دن ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بغیر ترقی ناممکن ہے منڈیٹ چوروں سے چھٹکاری کا واحد راستہ حل الیکشن ہے ادھر لاہور پولیس کا کریک ڈاؤن سوابی جلسے کے لیے جانے والے متدد پی ٹی آئی کارکن گرفتار کارکنوں کو چونگ کے قریب موٹووے اور رنگ روڈ سے پکڑا گیا پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر حافظ فرد عباس کے کافلے کو بھی پولیس نے روک لیا بانی پی ٹی آئی کی اصلیت سب سمجھ چکے اب وہ خود سب سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کیخو یا روتے رہو کیس ختم نہیں ہوں گے جواب دینا پڑے گا سینئر سبائی وسیر پنجاب مریم اورنگ زیب نے بانی پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی نے جھوٹ بول کر چار سال عوام کو غلط فہمیوں کا شکار بنایا کبھی سائفر لہر آیا تو کبھی امریکہ کا نام لے کر غلط فہمی پھیلائی بہروپی آئین آروں کی بھی ایک مانگ رہا ہے جو اسے نہیں ملنا ایک کیس میں گرفتار شخص تمام مقدمات میں گرفتار تصور ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس میں زمانت ہو یا بری تو دوسرے میں گرفتار کر لیا جائے جر جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس مشہ بی بی کی مقدمات کی تفصیل فراہمی کی درخواست پر ڈی آئی جی آپریشن سات اگست کو طلب عدالت نے سماعت ملتوی کر دی دہشتگرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کا فیصلہ نیکٹا کی مہانہ کاؤنٹر ٹیرریزم انٹیلیجنس کانفرنس پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندوں کی شرکت تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کا دہشتگردی کو جڑ سے اکھار پھینکنے کا عظم حالیہ قلدم قرار دی جانے والی تنظیموں بشمول حافظ بہادر گروپ اور مجید برگیٹ کے خلاف آئندہ کیے جانے والے اقدامات پر غور اعلامیہ کے مطابق کانفرنس میں ملک کی سیکیورٹی صورتحال اور ممکنہ خطرات کا جائزہ لیا گیا سٹیک ہولڈرز کے درمیان قابل عمل انٹیلیجنس کا تبادرہ کیا گیا پاکستان کو مکمل طور پر محفوظ اور پر امن ملک بنایا جائے گا پی ٹی آئی کے رکن قوم اسمبلی ممتاز مصطفیٰ انتقال کر گئے پارلیمنٹ لوجس میں مقیم تھے ہارٹ ٹیک کے باعث خالق حقیقی سے جاملے مرہوم قتال اقرحیم یارخان سے تھا رکن اسمبلی کے انتقال کے باعث قوم اسمبلی میں معمول کی کاردروائی روک دی گئی عرقین پارلیمنٹ کا اظہار تازیت اجلاس کے دوران لطیف قوسہ نے حاجی امتیاز کی گمشدگی کا معاملہ اٹھایا کہا اگر حاجی امتیاز پولیس اور انٹی کرپچن کے پاس بھی نہیں تو ہیں کہاں زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا زرطہ جھول نے کہا کہ حاجی امتیاز کو مسنگ پرسن نہ بننے دیں ان کا پروڈیکشن آرڈر جاری کریں سپیکر نے کہا وہ پولیس کی حراست میں ہیں نہ ہی انٹی کرپچن کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جواب دیا ایک گروپ نے اسمبلی کو آپ اٹھائیں گے تو سلسلہ جاری رہے گا ہمیں تو لا پتہ کر رہے ہیں پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کریں گے پاور سیکٹر میں سٹرکچرل ریفارمز پر عمل درامت کے لیے ٹاسک پورس قائم آتھ شکنگ ٹاسک پورس کے چیئرمن وزیرت وانائی اویس لغاری ہوں گے معاونی خصوصی محمد علی شریق چیئرمن زفر اقبال نیشنل کوارڈینیٹر مقرر ٹی او آرزاری ٹاسک پورس کا پیسٹری پیمنٹ کم کرنے باز پاور پلانٹس بند کرنے کے سپارش کرے گی آئی پی پیس کے قیام پیدا والی لاغت سے مطالق اقدامات کا جائزہ لے گی آئی پی پیس کے قیام میں غیر قانون اقدام نقائص اور خامیوں کے نشاندہ ہی کی جائے گی معاہدوں کی شرائط کے پاسداری کا جائزہ بھی لیا جائے گا حکومت کا پکا ارادہ ہے بجلی کی قیمتیں کم کرنی ہیں آئی پی پیس کے معاملے پر سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے وفاقی وزیر تاوانائی عویس لگاری کہتے ہیں دھرنے اور پریس کانفرنس کے بجائے سنجیدہ کام کرنا ہے ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں انہیں بریفنگ دی ہے قانونی پیچیدگیوں کے وائز تفصیل میں نہیں جانا چاہتا گوھر اجاز اپنی سپریم کورٹ بھی بنا لیں تو ان کی کسی کو سمجھ نہیں آنی کل سابق وزیراعظم نے کہا کہ پیسٹری ریٹ کا مسئلہ گوھر اجاز نہیں سمجھا سکتا مطالبات آسانی سے مان لیں بنگلہ دیش والا راستہ اپنایات تو کچھ نہیں بچے گا لاہور پشاور اور اسلام آباد میں بھی دھنے دیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور رحمان کی گھنگرج کہتے ہیں بجلی کے بلز نے قوم کو مار دیا جن افسروں نے آئی بی پیس کے ساتھ معاہدے کیے ان کی احساسیں منجمت کریں گفلے پکڑے جائیں کوئی سرکاری گاڑی تیرہ سو سی سی سے زائد نہ ہو حکومتی مزاقراتی کمیٹی تلاشے گمچدہ بن چکی ہے درنا جاری رہے گا احتجاج کا دارہ کار بھی وسی کریں گے بہانے بازی پر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے تنازعات کے متابادل حل کے لیے کمیٹی اور ٹاسک فورس میں تبدیلی کر دی جسٹس منصور علی شاہ ٹاسک فورس کے روکن نہ رہے جسٹس یاہیہ آفریدی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے میمبران میں جسٹس آئیشہ مالک اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں ٹاسک فورس کے میمبران میں سندھائی کٹ کے چیف جسٹس حاشم کاکر لاہور سے جسٹس جواد حسن شامل جسٹس گل حسن اورنگزیب اٹرنی جنرل اور وزارت قانون کے نمائندہ بھی میمبر موٹیفیکشن جاری ملک میں توفانی بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات کیپی میں بارشوں سے تباہی اندرونے سندھ بھی ہر طرف پانی ہی پانی اپر چترال میں سیلاوی ریلہ پل بہا کر لے گیا گلیشئر پھٹنے سے پانی کی سطح میں اضافہ ہوا سیلاوی صورتحال کے باعث ایمجنسی نافذ کلات میں پانی گھروں میں داخل سندھ میں کئی نہروں کے بند ٹوٹنے سے دہات زیرے آپ دادو میں پچاس دہات کا زمینی رابطہ منقطع ٹنڈو آدم میں روہڑی کے نال میں شگاف پڑھنے سے کئی دہات زیرے آپ راجنپور میں بھی درجن و آبادیوں میں پانی جمع خوزدار میں متدد مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں کیپی میں امواد کی تعداد تریپن اور بلوچستان میں تیرا ہو گئی محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں مزید مسلہ دار بارشوں کی پیشک ہوئی پی سی بی کا ڈومیسٹر کرکٹ پر بھرپور توجہ دینے کا فیصلہ تین نئے چیمپینز ٹورنیمٹس کرائے جائیں گے ون ڈے ٹی ٹوئنٹی اور فرسٹ کلاس کے کپ منقض کیے جائیں گے نئے سیزن کا آغاز سبتمبر میں چیمپینز کپ ون ڈے ٹورنیمٹس سے ہوگا چیرمن پی سی بی محسن اکوی نے بتایا کہ ٹورنیمٹس کا مقصد کرکٹ کو عالمی میار پر لانا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے فرق نہیں پڑتا مجھے کرکٹ کا کتنا پتا ہے کتنا نہیں یہ وقت بتائے گا ڈومیسٹر کھلاڑیوں کے معاوزوں اور میچ فیس میں اضافہ کیٹگری ون کے کھلاڑی کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے ملیں گے اینو سی سے متعلق سوال پر بولے پہلے پاکستان پھر کوئی اور چیز وکار یورس بولے جب تک کرکٹ کا سٹرکچر بہتر نہیں ہوگا بات آگے نہیں مڑھے گی لیجنڈز اور سابق ریکٹرز کو آگے لائے جائے جورمن پی سی بھی محسن نقوی کرکٹ ٹیم کی تشکیلیں نو کریں وزیر آزم بھی میرٹ کے خلاف سفارش کریں تو اسے نہ مانیں آپ کرکٹ ٹیم کی تشکیلیں نو کر گئے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کا خضافتی سٹیڈیم کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کہا ٹیم پر بھرپور توجہ دیں محسن نقوی نے بطور نگران وزیر آلہ ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے امید ہے خضافی سٹیڈیم کا منصوبہ بھی تیز رفتاری سے مکمل ہوگا